اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی ویلکم بیک ٹو میری یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے آلو بینگن تو اس کے لئے سب سے پہلے آلین کو فرائے کرنا ہے اور اس کے اندر ایک میٹیم ٹرماتر اور تین ہری مرچی سلائسز میں کٹنگ کر کے ڈال دینی ہے اب ہم ڈالیں گے جو ہماری گھریلو مسالے ہوتے ہیں نمک خلدی اور لال مرچی اور اب ہم مسالے کو اچھی سے بھون لیں گے جیسے میں پہلے پہلے سنتی ہوتی تھی کہ آلو بتاؤں کتی بھی نہ کھاؤں مطلب آلو بینگن کا ایمیج یہ ایسا بنا ہوا لیکن مزیدار پکتے ہیں اور اب ہم میں نے اس کے اندر ایڈ گیا ہاف کیٹی بینگن اس کے میں نے چھل کے ریمووو نہیں کی آپ اپنی مرسی سے گھر چھل کے ریمووو کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں اور میں نے اس کے چھل کے ریمووو کر کے اس کو دمپر رکھا ہے سات منٹ کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اگین میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دمپر رکھ دیا ہے تو یہاں پہ بینگن جو ہے وہ سوفٹ ہو گئے اور اب ہم اس کے اندر اب ٹیسٹ کر کے اس کا سالٹ این پیپر اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اب میں نے جو ہے وہ بارہ منٹ پکانے کے بعد ٹوٹل بارہ منٹ پکانے کے بعد دو میڈیم جو تھے وہ آلو لیے تھے اور ان کو کیوبز کے اندر کٹنگ کر دیا تھا اور اب بینگن کے اندر ایڈ کریں گے ہم آلو اور اس کو مکس مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو سات منٹ کے لیے مزید پکانے تاکہ آلو بھل جائیں اور آپ دیکھیں آئل سیپرٹ ہو گیا ہے اور سالن جو ہے وہ پکر تیار ہو چکا ہے دنیے کے ساتھ گارنش کریں گے تندوری روٹی یا پھر بوائلڈ رائز کے ساتھ سرف کریں مجھے بینگن پسند نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ اس کو بوائلڈ رائز کے ساتھ سرف کریں ہوں تو آپ نے بھی بوائلڈ رائز کے ساتھ ٹرائے کرنے مزیدار لگتے ہیں اسی طرح کے مزید مزیدار ریسپیس کے لیے آپ نے جلدی سے چاہنا ہے کوکنگ ایزی بائٹ کو سبسکرائب کرنے تاکہ میرے چینل پہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے محبا 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 رحمت للعالمين رحمت للعالمين رحمت للعالمين محمد محمد رحمت للعالمين رحمت للعالمين حبيبی يا محمد اتیت بالسلام والهدى محمد حبيبی يا محمد يا رحمت للعالمين يا محمد حبيبی يا محمد اتیت بالسلام والهدى محمد حبيبی يا محمد يا رحمت للعالمين يا محمد